اسلام علیکم دوستو آج کے مارے ویڈیو پریمیر پرو کے متعلق ہے پریمیر پرو کے امپورٹنٹ اور اہم مسائل کے بارے میں جو کہ ہر پریمیر پرو استعمال کرنے والا فیس کرتا ہے اگر آپ بگینر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو ہے آپ اس ویڈیو کو اینے تک دیکھیں جب آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ ہو سکتے آپ کو بھی یہ مسئلہ پیش ہے اس وقت آپ پریمیر پرو دیکھ رہے ہیں کہ سکرین پر اوپن ہے یہاں پہ جتنے بھی پینلز ہیں وہ سارے غیب ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ آپ اپنے پرجیکٹ کو دوبارہ جاری نہیں رکھ سکتے یا آپ کا پرجیکٹ غیب ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیسے اپنے کام کو دوبارہ جاری رکھوں یا میرا پرجیکٹ غیب ہو گیا ہے یا اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے یا سارے ٹول غیب ہو جاتے ہیں فیکس غیب ہو جاتے ہیں تو آپ چیزوں کو دوبارہ کیسے پیئر کریں گے سکرین پر اور دوبارہ اپنے کام کو کیسے جاری رکھیں گے سب سے پہلے ہم طول کو سیٹ کریں گے ٹول کو اپنی جگہ پہ لے کریں گے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے ونڈو پر ونڈو پہ جانے کے بعد آپ نے ضرور ورس کو آپ سپیس میں جانے کے بعد PALS کا دینا ہے اس کو یہ آپ کی اس سسٹم پر depینڈ کرتا ہے اگر آپ کا سسٹم اچھا ہے تو یہ سارے پینلز جلت جلد اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اگر آپ کے سسٹم خراب ہے تو دس سیکنڈ پندر سیکنڈ لگ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے پینلز اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں مگر پھر بھی میں اس پینلز پہ کام نہیں کر سکتا ہے ٹائم لینڈ پہ کوئی بھی چیز منڈرے کر کے نہیں لے کے آ سکتا ہے اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے یہاں پہ پریس کرنا پڑے گا ایڈیٹنگ پہ اگر آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں کچھ یہاں پہ آپ کا پڑا ہوا ہے تو یہ تقریباً آل پینل کرنے کے بعد یہ سارے چیزیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کا اگر پھر بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے ایڈیٹنگ پہ ایڈیٹنگ پہ پریس کرنے کے بعد یہ اس کے سامنے تین ڈاٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے سارے پینلز ٹھیک ہو گئے ہیں ٹائم لینڈ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اب یہاں پہ آپ کوئی بھی پرجیکٹ ڈریک کر سکتے ہیں میں اس کا ایکسپیرمنٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اس کے بعد میں کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مسنگ ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں لیٹس پوز ایفیکٹ کنٹرول غیب ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ایفیکٹس ہیں ایفیکٹس غیب ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹولز غیب میں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اس کو نیچے کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ ٹائم لینڈ یہ ساری چیز ہیں اگر آپ کے پاس غیب ہیں تو آپ ان کو دوبارہ سے لے سکتے ہیں ورک سپیس یہاں پر بھی ہے اب میں کچھ چیز یہاں پہ ایمپورٹ کروں گا آپ سیکنڈ پر پریس کریں یہاں پہ اس کو کریں پروجیکٹ اور یہاں پہ میں import کروں گا آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ effects بالکل بھی نظر نہیں آرے میں effects کو دوبارہ کیسے لے کیا ہوں گا یہ effects control تو آپ کے سامنے ہے آپ یہاں پہ اس پر کام کر سکتے ہیں مگر میں یہاں پہ effects لانا چاہتا ہوں تو میں effects پر کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے effects نظر نہیں آرے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے effects پہ جانا پڑے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے ویڈیو پسند دیئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو لائک کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو دو سے تین منٹ لگے ہیں مگر اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجھے دو سے تین گھنٹے لگے ہیں آپ کے خدمت کے لیے یہ ویڈیو بنائیے لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں تب تک اپنا بہت خیال رکھی گا خدا حافظ